دھائی سو ملک ہیں دنیا میں عربوں مسلمان ہیں میرا گھر یہ اللہ نے کیوں چونیا میرے دشمن بھی جانتے ہیں ہاں بھی کہ اللہ نے اس کو چونیا کسی کام کی وجہ سے وہ اس لئے چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جوائن کرلوں کہ میں ان کے لئے ویلیویبل بنوں آپ اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتے ہیں کہ اس رئیل جیسے ملک کو آپ سے خطر ہے مجھے کچھ پیسوں کی آفرز دے رہے تھے جتنے پیسوں کی تقریبا لاکھوں روپے کی کچھ دن پہلے میرے گھر کے باہر میری نیم پلیڈ جو اس کے ساتھ ریڈ سرکل میں ایف لکھ کے گیا کوئی بلکہ پوری گلی میں ایسا نشان کسی کے گھر کے باہر نہیں اور میرے گھر میں ایف نام کا بندہ میں ہی ہوں قربانی نہ کی جائے آپ ڈیڑھ دو لاکھ روپے کے جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ڈیڑھ دو لاکھ روپے کا راشن کسی غریب کو لے کے دے دیں وہ سارا سال بیٹھ کے دال لوٹی کھاتا رہے ایک دن گوش کھانے سے اچھا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ایک پاکستانی شہری نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی ایک تنظیم ہے ان کی طرف سے بلین ڈالر کی ان کو آفر کی گئی ہے بڑا حیران کن یہ دعویٰ ہے اور میں جب یہ سنا تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں فوراں سے چلا آیا یہ جاننے کے لیے کہ کیا ایسا ممکن ہے کیا یہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک شخص کو اتنے زیادہ پیسوں کی آفر کی جائے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب ان کے پہلے بھی آپ انٹرویو میرے ہی چینل پر دیکھ چکے ہیں تو ان سے ہم نے سارے سوالات کرنے ہیں جنوں جناعت کے حوالے سے یہ کافی علم رکھتے ہیں پہلے ہم نے بہت سارے اس ٹوپک پر پرگرام کی ہیں آج یہ میں جاننے کے لیے آیا ہوں کہ کیا یہ واقعی سچ ہے اگر انہیں آفر کی گئی ہے تو اس آفر کے کیا ان کے پاس ثبوت ہیں یہ سچ ہے یا پھر جھوٹ ہے اگر انہیں آفر کر دی گئی ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہیں بقاعدہ طور پر دھمکیاں دی جاتی ہیں اگر ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں تو انہوں نے پاکستانی کسی ادارے سے رجوع کیا ہے انہوں نے کوئی کمپلین درج کروائی ہے یہ سارے سوالات انہی سے جانتے ہیں ڈکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ملکم اس میں کتنی سچائی ہے کہ آپ کو ایک بڑا پاورفل ملک اور اس کی تنظیم یہ آفر کرتی ہے کہ ہم آپ کو بلین ڈالر دیں گے کیوں آپ کو آفر کی گئی کہ کیا ایسی وجہ تھی کہ آپ تو پاکستان کے ایک بلکل عام سے ہماری طرح شہری ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے زبیر صاحب آپ نے میرے کچھ انٹرویوز دیکھی ہوں گے بقاعدہ کچھ نیشنل ٹی وی کے چینلز ہیں ان کے اوپر انٹرویوز میں میں تمام ثبوت اور حقائق پیش کر چکا ہوں بات یہ ہے کہ یہودی اللہ کے دشمن ہے اور وہ ٹارگٹ ان لوگوں کو کرتے ہیں ان لوگوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان کو خطرہ ہو یا وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے لئے آگے پریشانی کا باعث بان سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جیسے ملک کو آپ سے خطرہ ہے لیکن میرے سے خطرہ ہونے کی وجہ یہ ہے میں کوئی انفرادی طور پر کوئی حملہ ہملہ کوئی جانک کا خطرہ نہیں ہے حطرہ ان کو یہ ہے کہ وہ لوگ لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں لوگوں کا ایمان خرید رہے ہیں میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کیسے پچاننا ہے ان لوگوں سے کیسے بچنا ہے اور اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے جس وجہ سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہی کام ان کے لئے کروں نہ کہ اسلام کے لئے کروں ان کا مجھ سے اختلاف یہ ہے اور اس کے بعد آفرز دینے کی وجہ یہی تھی کہ ہاں بھی یہ بندہ ہمارے کام کا ہے میکسیکو کی ایک عورت ہے ویرونی کا اس کا نام ہے وہ دہریہ تھی ایتھیس کیونکہ یہ لوگ بھی لوگوں کو دہریہ ہی کرتے ہیں الومیناٹی والے تو وہ دہریہ تھی میں نے اس کو اسلام قبول کروایا اس نے بقاعدہ ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے ڈاکٹر فاروق شاہ سے انسپائر ہو کے اسلام قبول کیا ہجاب لے کے بقاعدہ اس نے اسے ہاتھ اٹھا کے جہادت پڑی کلمہ پڑا اس نے تو وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ مجود ہے اس کے بعد پھر پاکستان میں عورت مارچ ہوا ہے دو تین سال سے ہو رہا ہے اس کے جو کچھ خاص سلوگن سے جو کہ فہاشی سے بہت زیادہ وہ ریلیٹڈ تھے اور اس کے اندر بے ہی آئی کی بہت سی باتیں تھی تو میں نے وہ تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر میں نے ریسرچ کی اور میں نے ثابت کیا کہ یہ بھی الومیناٹی ایجنڈا ہے اس کے بعد سے یہ لوگ مجھے بگاہ بگاہ آفرز دے رہے ہیں پہلے ایک کراچی کا کوئی نمبر تھا اس نمبر کے واتس ایپ سے پہلے مجھے میسیجز آئے مجھے کچھ غلط کام کرنے کی آفر دی کہ میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ریفیوز کیا 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 غلط کام اس میں وہ کسی شادی شد عورت کی زندگی کو حراب کرانے کے والے سے بات کر رہے تھے تو میں نے ان کو کہا جی میرا تو صرف کام ہے جادو کا علاج کرنا یا کوئی بندہ آسیب زد ہو یا کسی پر جنات ہو اس کا قرآن و شریعت کے مطابق علاج کے نا یہ الٹے زیدے کام میں نہیں کرتا تو وہ مجھے کچھ پیسوں کی آفرز دے رہے تھے کتنے پیسوں کی تقریباً لاکھوں روپے کی تو اس کے بعد پھر اس کے کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے مجھے واتس ایپ پہ کنٹیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ پھر ان لوگوں نے ایک فیس بک آئی ڈی بنایا کسی لڑکی کے نام سے مجھے فیس بک پہ کنٹیکٹ کیا آپ کے پاس سکرین شوٹ پروف ہیں اس بات کے ان کا مجھے طریقہ واردہ سمجھ آ گیا تھا واتس ایپ چیٹ کے بعد کہ یہ لوگ میسج کرنے کے بعد جیسے ہی میسج سین ہو جاتا ہے پڑھ لیا جاتا ہے اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو میں جیسے جیسے چیٹ ہوتی رہی تو میں موبائل پہ بات کر رہا تھا میں سا 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 سکرین شوٹ لیتا ہوں تیکیم ستر پچھتر کے قریب سکرین شوٹس ہیں میرے پاس موجود ہیں آپ ہمیں مہیا کریں گے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں انشاءاللہ میں آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کو میں مہیا کروں گا آپ ان کو چلائیں پھر اس کے بعد انہوں نے ایک میرے پاس میں جو روحانی لاج کرتا ہوں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں میں کالے بکرے کا صدقہ دیتا ہوں اس کی ایک ویڈیو میرے آئی ڈی پہ شیئر تھی میرے پیج پہ شیئر تھی اس کے نیچے انہوں نے کومنٹ کیا کہ ایک دن ہم تمہیں بھی ایسی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ واضح طور پر ایک مارنے کا تھرہٹ ہے تو یہ تمام کے تمام سکرین شوٹس میں پہ موجود ہیں میں ایف آئی اے میں بھی اس کی آن لائن کمپلین دچ کروا چکا ہوں انشاءاللہ جب میری باری آئے گی مجھے بلائے جائے گا تو میں تمام ثبوت اور حقائق پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تو پاکستان کا یہ علاقہ لاہور ہے لاہور کا پھر اگے مزید چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پر آپ کی رہائش ہے ان کو آپ کا کیسے پتا چلا کہ آپ ان کا کام کر سکتے ہیں یا پھر وہ آسانی سے آپ کو شکار بنا سکتے ہیں وہ دیریہ خاتون تھی یا پھر جو آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یہ ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے دیکھیں میرے تقریباً دو زارت چودہ سے میں ٹی وی پہ آروں الحمدللہ میرے گاہے بگاہے الگ الگ ٹاپکس پر انٹرویوز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ مجود ہیں اور جو میرا اپنا ذاتی یوٹیوب چینل ہے اس کی اگر میں بات کروں جس کو میں کوئی پانچ چھے ماہ پہلے چلانا شروع کیا ہے انٹرویوز اور ریٹنگ بڑھنے کے بعد جب مجھے پتا چلا لوگ مجھے سن رہے ہیں مجھے پسند کر رہے ہیں تو جو اب میرا یوٹیوب چینل ہے وہ تقریبا کوئی چھتیس اٹھتیس ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے میرا اپنا یوٹیوب چینل جو ہے اب اچھا یہ لوگ جو ہیں ہر چیز ان کے کنٹرول میں سوشل میڈیا آپ کا آپ کی یوٹیوب آپ کی ہر چیز ان کے کنٹرول میں تو ان کے علم میں ہر چیز ہوتی ہے کہ ہاں بھی کون سا بندہ وہ ہمارے کام کا کس بندے سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں میں ایکچولی بات کرتا ہوں امام مہدی علیہ السلام پہ کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے ان کی آنے کی کیا نشانی ہے پھر دجال جس کے یہ پیروکار ہے یہ اصل میں دجال کی عبادت کرتے ہیں یہ شیطان کی عبلیس کی عبادت کرتے ہیں دجال یہ ایک عبلیس کا نمائندہ ہے ایک اس کا روپ کہہ لے آپ کچھ بھی اس کا کرندہ کہہ لے اس کا کمانڈر کہہ لے کچھ بھی کہہ لے تو یہ اللومیناٹی والے جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ تمام اس کے پیروکار ہیں تو میں لوگوں کو آویرنس دے رہوں کہ ہاں بھی قیامت کا وقت قریب ہے دجال آ چکے اس وقت موجود ہے وہ کیا کیا ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اس کا ایجنڈہ کیا ہے امام مہدی علیہ السلام روح زمین پہ موجود ہے وہ پردہ غیبت میں ہے ان کا کب ظہور ہوگا میں ان چیزوں پہ بات کر رہا ہوں اس کے علاوے میں نے کہا بھی بھی کسی بھی مسلمان ملک یا مسلمانوں کا کسی فرقے کسی قوم کسی خاص نسل کے بارے میں کبھی میں نے کوئی بات نہیں کی میرا مسلمانوں سے کسی بھی فکر کا ہو کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو لیبرل ہے وہ بہت ریجڈ ہے سخت ہے جو بھی ہے میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی لڑائی جگڑا کوئی کسی بھی قسم کی موڑی کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے نہ میرے کسی سے کوئی معاملات خراب ہیں شاہ جی شاہ جی آپ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو کراچی کے نمبر سے کاؤل آتی ہے کراچی کے نمبر جو وٹس ایپ ہے میسیج آتا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ بھائی یہ تو الومیناٹی والے ہیں یا پھر یہ اسرائیلی ہیں یا پھر فلان اس کا جو وٹس ایپ جب مجھے میسیج آتا ہے تو میسیج کا نمبر میں نے جب دیکھا تو وہ جو دو کی سیریز ہے پہلے تین ہنسے ہوتے ہیں 0-3-333 0-3-2-2-2-1 ڈائلنگ کورٹ کے بعد جو نمبر ہے اس کی جو 2 کی سیریز ہے وہ کراچی کی ہے تو وہ مجھے پتا چل گیا کہ کراچی کا نمبر ہے اس کے بعد جو وٹس ایپ کی اس کی ڈی پی تھی وہ شیطان کی تھی الومیناٹی کا شیطان جس کا نام ہے بال انگلیش میں اس کو بی فومیٹ کہتے ہیں اس کی بکرے جیسی گردن ہوتی ہے بکرے جیسی سیری ہوتی ہے سینگ ہوتی ہے اس کے یہاں پہ اس کے سٹارز آف ڈیوٹ بناتا ہے تو آدھا جسم اس کا اوپر سے عورت کی طرح نیچے سے وہ مرد کی طرح تو اس کی تصویر لگی ہوئی تھی اس کے بعد پھر اس کا سٹیٹس لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اس نے لکھا تھا کہ میرا جو خدا ہے وہ شیطان ہے ابلیس ہے کہ میں ابلیس کا پوجھا رہی ہوں یہ دو تین چیزوں سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ الومیناٹی والے ہیں تو یہ یہ والا بھی سکرین شاٹ ہے آپ کے بعد یہ بھی موجود ہے اس نے مجھے میسیج میں بولا میں کہا جھوٹ بولے تم یہودی ہو میں تمہارا سٹیٹس دیکھ چکے تمہاری ڈی پی دیکھ چکے میں بچہ تو نہیں مجھے تو نہیں پتا مجھے کیا سمجھ نہیں آئے گی کہ تم کون ہو عیسائیوں کا ان چیزوں سے کہہ لینا دینا عیسائی تو مانتے ہیں اللہ ہے اللہ کو تمام فقے چاہے کفار میں بھی ہیں وہ عشور کے روپ میں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو سب مانتے ہیں ہاں شرک کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اللہ پہ تو سب متفق ہے تو میں کہہ جو تم نے سٹیٹس لگایا وہ تو سیدھا سیدھا لگایا کہ تم شیطان کے ابلیس کے پیروکار اس کے پجاری ہو اس کے ہواری ہو تو مجھے وہاں سے پتا چل گیا تھا اس کے بعد پھر فیس بک پہ مجھے ان لوگوں نے کنٹیکٹ کیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایف ای اے میں کمپلین درج کروا دیا تو ابھی تک آپ کو وہاں سے کال نہیں آئی کہ آپ آئیں آپ ہمیں پروف دیں یا پھر اس کی انویسٹیگیشن کے لیے دیکھیں میں نے ایف ای اے کا ایک پروسیس ہے کہ آپ پہلے آن لائن ایک کمپلین درج کرواتے ہیں وہ میں نے کروا دی ہوئی ہے اب اتنا بڑا ملک ہے آپ کو پتا ہے پھر کرونا کی وجہ سے معاملہ چھوٹی ہیں دفاتر باندھ بڑا سسٹم ڈاؤن جا رہا ہے تو مجھے اس ملک پہ میرا ملک ہے میری جان ہے میرا گروہ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے اپنے ملک سے عشق ہے اور ادھر کے ادارے جو ہمارے لیے بنے ہیں ہمارے تحفظ کے لیے بنے ہیں تو مجھے اس پہ یقین ہے میرا اس چیز پہ ایمان ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی سسٹم ٹھیک ہوگا میرا جب باری آئے گی مجھے ادارہ بلائے گا میرے سے پوچھے گا تو میں ان کو یہ سامنے تمام حقائق پیش کروں گا دروازی آپ گوگل پہ سرچ کریں الومیناٹی تھریٹس تو ڈاکٹر فاروق شاہ یا میرا نام لکھی یا تھریٹس کے نام سے شیئر سرچ کریں یا ملین ڈالرز آفر سرچ کریں تو آپ کو میرے کتنی انٹرویوز اس حوالے سے ملیں گے جن میں میں تمام حقائق اور ثبوت پیش کر چکا ہوں میں شاہ صاحب سے جو ان کے پاس پروف ہیں یا پھر جو سکرین شارٹس ہیں وہ میں لوں گا تاکہ ہم ساتھ ساتھ چلائیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں بالکل شاہ جی آپ ہمیں پروف دیں گے انشاءاللہ میں آپ کو ہر چیز پروائیڈ کروں گا اس میں کوئی ایک پرسنٹ بھی کوئی بات کوئی غلط نہیں ہے کوئی میں موبالگار آئی یا کوئی جھوٹ کسی چیز سے وہ ایک کام نہیں لے رہا کچھ دن پہلے میرے گھر کے باہر میری جو ہے نا نیم پلیڈ جو ہے اس کے ساتھ ریڈ سرکل میں ایف لکھ کے گیا کوئی بلکہ پوری گلی میں ایسا نشان کسی کے گھر کبھائی نہیں اور میرے گھر میں ایف نام کا بندہ میں ہی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو میری ان سے فیس بک پہ چیٹ ہوئی ان کو پتا ہے میرے پر گاڑی کیا ہے میرے کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں میرا کہاں آنا جانا ہے ان کی میری بڑی چیزوں پر نظر ہے تو آپ نے تو سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگا رکھے ہیں تو آپ نے ان میں چیک نہیں کیا کہ یہ کون لگانے والا تھا یا کون بندہ تھا نہیں سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے نا میں نے یہ بات میں لگایا تھے ان کے تھریٹس ملنے کے بعد مجھے کچھ بھائی ہیں میرے وہ کچھ اداروں میں ہیں وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ سکیوٹی کیمرے وغیرہ لگا اور گارڈز وغیرہ کا کرو اب وہ ماشاءاللہ الحمدلہ مومنٹ کہیں ہوتی ہے تو گارڈز وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں بلین ڈالرز آپ نے یہ آفر ایکسپٹ کیوں نہیں کی یا پھر مزید کون سے ایسے کام تھے جو وہ کروانا چاہ رہے تھے ایک تو آپ نے میں بتایا کہ وہ خواتین والا معاملہ تھا اس کے علاوہ دیکھیں زبیر صاحب سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت ٹھیک ہے بلین ڈالرز کی جن کی آپ نے بات کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں میرے پاؤں کی خواہگ ہیں ان کے دی ہوئے وہ پیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی جناب میں سے مجھے بلین کا ٹریلین ڈالرز بھی دے سکتی ہے ایک جھٹکے میں دے سکتی ہے میرے اسیز پہ ایمان ہے میرا مالک میرا خالق اسیز پہ قادر ہے وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے ان کی یہ آفر دینے کا اور اس کو پھر میں نے اس کو ریجیکٹ کیا میں نے ریفیوز کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں امام مہدی اللہ علیہ السلام پہ بات بلکل بھی نہ کروں اور میں صرف ان کے دجال کے بارے میں بات کروں اور اس کو برمون کروں جو کہ سرہ سرہ سیدھے سیدھے شیطانیت اور کفر ہے تو میں ایسا کفر کیوں کروں ایک بڑی آپ کو ایک مثال دینے لگو یہ میری دیوار دیکھیں آپ یہ آپ کو اس پر نظر آ رہا ہے گلافہ کعبہ وہ آگے لگا ہوا ہے گلافہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے یہ گلافہ کعبہ کے انترین آیات لکھی ہوئی ہیں تو میرے پاس جو یہ گلافہ کعبہ کا جو یہ حصہ موجود ہے اس کے انترین اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ اسی سال کا جس سال میں نے میں سعودی عربیہ گیا ہوں میں نے عمرہ کی ہے دوزار اٹھارہ اور شب بارات کی رات جو امام مہتی علیہ السلام کی یوم میں ولادت کی ان کا ظاہری جو اس دنیا پہ ان کا ایک وجود جب وہ ایک ظاہری وجود میں آئے اس دنیا میں ان کی ولادت ہوئی وہ پندلہ شابان کی رات تھی جسے شب بارات کہتے ہیں اللہ نے اس رات کا مجھے عمرہ نصیب کی ہے اس عمرے کے دوران میری والدہ میرے ساتھ تھی اور پورے عمرے کے دوران میری ماں مجھے روہ روہ کے دعائیں دیتی لی ٹھیک ہے اب وہ دولت بلین ڈالر سے بڑی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر تواف کرتے ہوئے میری ماں مجھے روہ روہ کے دعائیں دے یا صحیح کرتے ہوئے تمام جو عمرے کا ہے اور اس کے بعد پھر اسی سال کے غلاف اللہ کے گھر کا بھی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ دونوں اللہ نے میرے گھر میں بیجے دھائی سو ملک ہیں دنیا میں عربوں مسلمان ہیں میرا گھر یہ اللہ نے کیوں چنے کی خاص وجہ ہے نا اس کی تو جب مجھے اللہ نے چنا ہوا ہے اور یہ میرے دشمن بھی جانتے ہیں ہاں بھئی کہ اللہ نے اس کو چنایا کسی کام کی وجہ سے یا اس کی کوئی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں تو وہ اس لئے چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جوائن کرلوں کہ میں ان کے لئے ویلیویبل بنوں جبکہ میں ان کے لئے ویلیویبل بننا نہیں چاہتا مجھے ان کے اس بلین بلین ڈالروں کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کراچی کا نمبر تھا آپ کیا سمجھتے ہیں ہالوین پارٹی آ چکی ہے جو انہیں کی ہوتی ہے ان لوگوں نے وہ شروع کیا کہ جنات کا کاؤسیوم پہن کے جنات کے کپڑے پہن کے ماس پہن کے تو پھر ایک پارٹی کی جاتی ہے اس میں ڈرکز وغیرہ بھی لیتے ہیں شراب زناکار یہ سب کچھ یہ لوگ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہی ہے سکولوں میں بھی بلکہ ہو رہی ہے تو یہ لوگ غیر محسوس طریقے سے اپنے جو پنجے جمار ہیں پوری دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں موجود تو یہ سب کچھ جدت کے نام پہ جدید ہونے کے نام پہ موڈرن ہونے کے نام پہ سارا کچھ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کی پیچان کیا ان کی نشانیاں کیا مطلب ہے اب میں ایک کام بننا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ الومیناٹی تنظیم کے ممبر ہیں یا لوگ ہیں تو ان کو کیسے پیچانا جائے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے ان کو پہچاننے کی کہ ہمیشہ یہ وہ بات کریں گے جو اللہ کے خلاف ہے اللہ کے دین کے خلاف ہے یہ وہی بات کریں گے اور وہ بات ہوگی جس میں شیطان کو خوشی ملتی ہے اب جیسے کہ میں مثال دینے لگوں آنے والے دنوں کی آنے والے دنوں میں دس دل حج کو ایدل ازاری ہے حج آیا ٹھیک ہے اچھا ان لوگوں نے ایک نیا شوشہ پیدا کیا ہے جو ینگ جنریشن ان کے دماغ میں کیڑا ڈالا ہے کہ جی قربانی نہ کی جائے آپ ڈیڑھ دو لاکھ روپے کے جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ڈیڑھ دو لاکھ روپے کا راشن کسی غریب کو لے کے دے دیں وہ سارا سال بیٹھ کے دال لوٹی کھاتا رہے ایک دن گوش کھانے سے اچھا ہے اچھا اب اس میں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا وزاحت کرنا چاہوں گا بات یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کا سسٹم بنا دی ہے ہم بے بس ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم صرف و صرف اس کے حکم کی پابندی کریں اس کے حکم کو مانیں اس سے بیعث کرنا سوال کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہیں وہ ہماری زندگی موت کا مالک ہے پیدا کرنے والا ہمیں وہ ہے اچھا اگر آپ جانور لیتے ہیں اس پہ بھی ہم آج ہیں آپ جانور لے رہے ہیں قربانی کا جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کی بھی کمائی جانوروں کو آپ تھوڑا سا کچھ زیور پناتے ہیں کچھ چیزیں پناتے ہیں ان کی بھی کمائی ٹھیک ہے پٹھے والے جن کے آپ چارہ پٹھے لیتے ہیں جانور کا ان کی بھی کمائی کسائیوں کی بھی کمائی کھال جو لینے والے ہیں بیچنے والے ہیں ان کی بھی کمائی ایون کے جو جانور کی گندگی اندر سے نکلتی ہے اوجری تاکی یا آنتڑیں وغیرہ وہ تک بکتی ہیں ان کا بھی بزنس ہے تقریباً کوئی دس سے بارہ لوگ ہیں جن کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے صرف یہ نہیں کہ آپ کے بعد پیسہ تو آپ ڈیڑھ لاکھ روے کا جانور لے ہیں آپ نے زیبا کر کے بانڈ دیا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب قربانی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو قربانی کا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مجھے تمہارا گوشت یا کچھ نہیں پہنچتا مجھے تمہارا تقویہ پہنچتا ہے کہ ایک دن ہزاروں یا لاکھ روے کا جانور قربان کرنے کی وجہ یہ کہ آپ کے اندر ہی حوصلہ پیدا ہو کہ آپ سارا سال ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں یہ ایک دن کرنے کی وجہ یہ ہے ٹھیک ہے نا پھر اللہ وہ ہمارا مالک ہے دیکھیں نا آپ کا میرا اگر کوئی تعلق ہے تو کچھ آپ کے مطالبے ہوں گے کچھ میرے مطالبے ہوں گے ہم نے تعلق لے کے چلنا ہے کچھ باتیں میں آپ کی مانوں گا کچھ آپ میری مانیں گے ٹھیک ہے تو پھر جب وہ خالق ہے معبود ہے پالنے والا ہے زندگی موت کا مالک ہے ہر اختیار اس کے پاس ہے ٹھیک ہے تو پھر جب اس نے تم سے کتنا سا مطالبہ کر دی گیا ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں جو کچھ تمہیں دوں گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کی راہ میں جب کچھ قربان کر رہے ہیں تو اس کے عوض کتنا کچھ ملتا ہے شریعت کو پابندی کرنے کا حکم ہے شریعت بدلنے کا ہمیں حکم نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو لوگ یہ اس طرح کی چیزیں نا ہماری آج کی ینگ جنریشن کے اندر پیدا کی جا رہی ہیں وہ شادی پہ باہد کرتے ہیں شادی کرنا کیوں ضروری ہے جی مرد اور اتزادی سے ساتھ رہیں جب چاہے ساتھ رہیں جب چاہے چھوڑ دیں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ دہریہ ہو کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں سوال اللہ سے سوال کہ اللہ کیا ہے اللہ کیوں میں پر کتنے ایتھیس لوگ آئے ہیں میرے سے بیعث کرتے ہیں انٹرنیٹ پر آفتہ کرتے ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں بھئی یہ معاملات غلط ہیں اس سے پیچھے رو اجی شاہر یہ ایک اور سوال ہے کہ کیا آپ اسرائیل کو اتنا پاورفل سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ادھر اپنے کرندوں کے طرح آپ کو دھمکیاں دلوا رہے ہیں یا پھر اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر وہ آپ کو پیسو کی اوفر کر رہے ہیں دیکھیں زبیر صاحب بات یہ ہے میں تھوڑا صاحب کو بیک گراؤنڈ سے لے جا کے سمجھاتا ہوں اس دنیا کا نظام اس وقت درم برم ہے خراب ہے پریشانی کرونا ہے اور بہت سے معاملات پوری دنیا میں چل لیں دنیا کی تمام قومیں تمام مذاہب اس چیز پر متفق ہیں اور اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ کوئی وقت ایک ایسا آئے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب یہ جب سب کچھ ٹھیک ہونا ہے وہ ٹھیک کرنے کے لئے اللہ کسی کو بھیجے گا اللہ خود تو نہیں آئے گا بادشاہ اس کی شان ہے اس نے ہر چیز کے لئے ڈیوٹی گیاں لگائی ہیں ملائکہ کی اور اپنے مقرب بندوں کی ٹھیک ہے اب وہ جس نے آنا ہے اس سب کچھ ٹھیک کرنے وہ ہم جیسا تو نہیں نہ ہو سکتا وہ کوئی بہت سپیریئر ہوگا کوئی بہت ہی ہم سے الگ ہوگا وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا وہ جس نے آنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک کرنے وہ ایک کائنات کی ایک بڑی ہستی ہے اس ہستی کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام وہ پردہ قیبت میں ہے اللہ کے وہ نمائن دے گیاں اللہ کے کچھ دیئے اختیارات ان کے پاس ہیں اچھا ہمارا یہ عقیدہ اسلام میں کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر ایک جنگ کے معاملات اور پوری دنیا کے جو معاملات ہونے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ دجال نے آنا ہے دجال آگے اور وہی نجات دہندہ ہے انہوں نے کرونا میں بھی بات کی تھی میں صاحب کا انٹرویو میں کہہ جگہوں کہ یہ سب کچھ دجال کر رہا ہے اور دجال کرے گا ہمارے نزدیک نجات دہندہ امام مہدی علیہ السلام ہے ان کے نزدیک نجات دہندہ دجال ہے اچھا اگر ان کے پاس اختیار ہیں ان کے پاس طاقتیں ہیں تو طاقتیں میرے اللہ میرے اللہ سے بڑی طاقت کوئی بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اللہ سوپر پاور ہے اب اللہ کے آگے رمائندہ امام مہدی علیہ السلام تو اگر میں اللہ کا ماننے والا ہوں اللہ میرا معبود ہے میں اللہ کا بندہ ہوں تو ٹھیک ہے بہت ہی گنے گار بندہ ہوں کوئی ایک تو اندر میرے خوبی موجود ہوگی نا جو اللہ کو کوئی میری عدعہ پسند ہے اللہ نے اپنے گھر بھی مجھے بلایا اپنے گھر کا غلاف اپنے پیارے حبیب کے گھر کا غلاف روزہ کا غلاف اللہ نے مجھے دیا تو اللہ کی بھی کچھ طاقتیں ہیں جو ہماری حفاظت کرتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کر رہی ہیں امام مہدی علیہ السلام پردہ اگعبت میں ان کا فرمان ہے کہ اگر ہم چند لمحوں کے لئے اپنی نظر تم سے ہٹالیں تو تمہارے دشمن تمہیں فنا کر دیں تمہیں گھر کا کر دیں تمہیں تباہ و برباد کر دیں ان کی نظر ہے وہ ہمارا خیال لگتے ہیں ہمارے وارث ہیں ہمیں بے وارث نہیں چھوڑا انہوں نے میں بے وارث نہیں ہوں میرے وارث ہیں امام مہدی علیہ السلام اور میرا وہ گرور ہے میرا وہ عشق ہے میرے آقا ہے میں ان کا غلام ہوں تو وہ مجھ پر مہربان ہے اللہ نے ان کو اختیار دیں گے اللہ کی ذات امام مہدی علیہ السلام کی ذات وہ مجھ پر مہربان ہے اگر یہ مجھ پہ کوئی عملہ کرتے بھی ہیں کوئی کوشش بھی کرتے ہیں تو عملہ بیکار جائے گا میرا اسیس پہ ایمان ہے اور میرا اسیس پہ عقید ہے اور میں جس ملک میں پیدا ہوں یہ ملک کے ایسا کوئی عام ملک نہیں ہے اس کے اوپر اگر پوری دنیا کے تمام ممالک مخالفت کرتے ہیں انڈیا مہارا دشمن امریکہ مہارا دشمن ٹھیک ہے جو مارے معاملہ چلتے ہیں ملکوں کے ساتھ اس کی خاص وجہ ہے دنیا میں یہ واحد ملک ہے پاکستان جو ایک کسی مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے اسلامی عقیدے پہ اسلام کے نظریات پہ بنا ہے یہ واحد ملک ہے جس کی بنیاد اسلام پہ بنی ہمیں دیکھتے ہوئے کچھ عرصے بعد اسرائیل نے بھی اس کی فلسطین پہ قبضہ کیا اور اپنے ایک ملک کا ایک وجود بنا لیا اچھا شاید آپ نے غزوہ ہندگا کا بھی نام سنا کچھ اولیاء کی کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے جو غزوہ ہندو نہیں ہوں اس کے اندر ہمارے ملک کا بھی ذکر ہے اور اس کے لئے پٹی یہ پیچھے اخوانستان اور خورا سان اس طرف کی پٹی کا ذکر آتا ہے اور کچھ سکولر اس کے پر پہلے بات کر چکے ہیں ان لوگوں نے بھی ریسرچ کی ہوئی ہے تو اب یہ جو حالیہ آپ نے دیکھا ہے اخوانستان سے امریکی فوج چلی گیا اور تالیبان کی قومت دوبارہ بان گیا انہوں نے اسلامی قوانین نافذ کر دی گیا یہ اس کی ایک کڑی ہے وہ وقت بہت قریب ہے اور میرے سے آج یہ بات لکھوا لیں میرا اس چیز میں ایمان ہے اسرائیل کا خاتمہ ہوگا تو پاکستان کے ہاتھ ہوگا دنیا اور کا اور کوئی ملک نہیں ہے جو اس کو فنا کر سکے یا جو اس کو ہلا سکے گا اور کیونکہ وہ جذبہ وہ ایمانی قوت وہ صرف ہمارے ملک کی جو قوم ہے نا دنیا میں بہت سے مسلم ممالک ہیں لیکن جو جذبہ ہمارے یہاں کے لوگوں میں پایا جاتا ہے نا آپ دیکھتے ہیں آپ کو بہتر پتے ہیں آپ میڈیا میں ہیں تو جو جذبہ ہمیں پایا جاتا ہے نا وہ اور کسی ملک کے مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا تو ان لوگوں کی کیا جورت ہے ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے شیطان کے پاس بھی اختیار آتا ہے وہ میرے اللہ کے دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میرے اللہ کا وہ محتاج ہے اللہ نے اس کو اختیار دیئے تھے تو وہ اختیار کی بنا پر آج یہ سب کو دنیا میں سارے معاملات خراب کر رہا ہے تو کرتا ہے جتنے کرنے اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے ہمیں اپنی ایمان میں رکھے ہمیں ایمان کی قوت سے سرشاہ رکھے یہ پیسہ یہ دنیاوی چیزیں یہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں نہ یہ بگاڑ سکتی ہے نہ بگاڑ سکیں گی بلکل جی اللہ پاک ہمارے ملک کو ایسے ہی سلامت رکھے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے یہ سارے وہ سوالات تھے جو شاجی سے ہم نے کلیئر کرنے تھے امید کرتے ہیں آج کی بھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اپنے ملک کے لئے ہمارے لئے اور سب کے لئے دعائیں کرتے رہے گا اللہ حافظ